جی تو دوستو دجاپان ہاؤس سے شجا ہیدر نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے سبجیکٹ جو ہے وہ سمپلی ہم نے پڑھا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہم واہ لگا دیتے ہیں لیکن ہم سبجیکٹ میں بہت ساری چیزیں ہم آج چینج کر کے دیکھیں مثال کے دور پر وطشیوہ گاک سے دس ٹھیک ہے سمپلی سیک جملا ہے وطشیوہ گاک سے دس میں اسٹوڈینٹ ہوں اچھا اب اس میں سبجیکٹ کیا ہے واہ سے پہلے جو بھی ہے وہ سبجیکٹ ہے اب یہاں پر تو سمپل سا جملا ہے وطشیوہ گاک سے دس میں اسٹوڈینٹ ہوں اب ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک پارٹیکل آ جاتا ہے واہ آ جاتا ہے تو نو نہیں آتا نو آ جاتا ہے تو واہ ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر وطشیوہ کروما آوا اکائی دس میری گاڑی لال ہے تو کیا ہو جائے گا وطشیوہ آ گیا تو پھر واہ ہٹ جائے گا لیکن بعض اوقات واہ بھی رہتا ہے اور نو بھی رہتا ہے یہ چیزیں ہم آج کریں گے سبجیکٹ کو کمپلیکس کر کے دیکھیں گے کہ سبجیکٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی چلی اب ہم جملہ بناتے ہیں کہ لال ٹوپی پہنے ہوئے شخص جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ لال ٹوپی پہنے ہوئے شخص ہے وہ کیا ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اب سبجیکٹ کیا ہو گیا لال ٹوپی پہنا ہوا شخص اور اس کے بعد وہ آ جائے گا ٹھیک ہے لال ٹوپی پہنے ہوئے شخص کیا ہو جائے گا اکائی بوشی او کابرو کہنا کہتے ہیں سر پر پہنے کو کابتے ایرو پہن رہا ہے یا پہنے ہوئے ہے آکائی بوشی او کابتے ایرو ہیتو وا ہیتو وا گاکسے دس یہ گاکسے کی کھانجی ہے آپ کو آنی چاہیے آپ دیکھیں یہ پورا جو ہو گیا یہ کیا ہو گیا سبجیکٹ ہو گیا لال ٹوپی پہنے ہوئے شخص سٹوڈینٹ ہے ٹھیک ہے اینڈ رائٹنگ کو میری مائن مک کیجئے آکائی بوشی او کابتے ایرو ہیتو کابتے ایرو ہیتو وا گاکسے دس ٹھیک ہے اچھا جی کل خریدی ہوئی کتاب سستی ہے ٹھیک ہے جو میں نے کل خریدی تھی ہو کتاب سستی ہے کیا ہو جائے گا کھینو کھینو کھتا ہون و کھینو کھتا ہون و یا سوی دس کھینو کھتا ہون کل خریدی ہوئی کتاب پورا سبجیکٹ ہو گیا اور سبجیکٹ کے بعد وہ آ گیا کھینو کھتا ہون و یا سوی دس اب ہم دوبارہ اس بات کی ذکر کریں کہ ایک سال پہلے جو خریدی تھی وہ مہنگی تھی تو اب کیا ہو جائے گا کھینو کھینو کھتا ہون و کھینو کھتا ہون و تکا کھتا دس کھینو کھتا ہون و تکا کھتا دس اب یہ نو و کا کیا مطلب ہے پچھلے سال جو خریدی تھی وہ والی اب نو ہون نہیں لگائیں کھینو کھتا ہون کی بات کھینو کھتا ہون نہیں لگا رہے بلکہ کھینو کھتا نو و جو پچھلے سال خریدی تھی وہ والی تو کھتا نو لگا کے وا لگا دیا وا کس کے لئے ہے سبجیکٹ کے بعد جو لگتا ہے وا یہاں پہ نو جو لگ رہا ہے بسیکلی وہ والی کے لئے ہے کھینو کھتا نو و جو پچھلے سال خریدتی تھی وہ والی تکاکتہ دس مہنگی تھی ٹھیک ہے اب یہ نو والا کا استعمال بھی ہم اس میں کر لیتے ہیں آنا تانو کروما آنا تانو کروما آنا تانو کروما تھکائی دس تمہاری گاڑی مہنگی ہے میری والی سستی ہے تو اب یہ میری والی جو ہے کیا ہو جائے گا وطشی نوو اب وطشی نو کروما لگانے کی ضرورت نہیں ہے وطشی نوو میری والی جو ہے وہ یاسوی یاسوی سستی ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے جناب کہ سبجیک جو ہے اب اتنا لمبا سبجیک ہو گیا یہ سب سبجیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب سبجیک ہو گیا وہ جو سڑک پر بھاگ رہا شخص ہے وہ چور ہے سڑک پر بھاگتا ہوا شخص چور ہے تو سبجیک کیا ہو گیا سڑک پر بھاگتا ہوا شخص ٹھیک ہے تو میچی دے ہاشتے ایرو ہیٹو ہا میچی دے ہاشتے ایرو ہیٹو ہا دروبو دس ٹھیک ہے سبجیک کیا ہے میچی دے ہاشتے ایرو ہیٹو سڑک پر بھاگتا ہوا شخص تو سبجیک دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کمپلیکس ہوا جا رہا ہے یہاں پہ سمپلی تھا وطشی اناتا حامید ترنکا جو بھی کر دیں لیکن یہاں پر کیا ہو گیا سبجیک لمبا چوڑا اور مشکل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جو شراب خانے میں بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے وہ شخص میرا دوست ہے ٹھیک ہے انو شراب خانے کو کیا کہیں گے با انگریزی کا با با لگا جاتے ہیں انو با دے او ساکے او او ساکے گھر جی او ساکے او نوندے ایرو نوندے ایرو ہیٹو ہا ٹھیک ہے انو با دے او ساکے او نوندے ایرو ہیٹو ہا واتشی نو تو مو داچی دیس ٹھیک ہے اب دنے کے تر لمبا چوڑا ہو گیا سبجیک وہ شراب خانے میں شراب پیتا ہوا شخص میرا دوست ہے ٹھیک ہے انو با دے او ساکے او نوندے ایرو ہیٹو ہا واتشی نو تو مو داچی دیس ٹھیک ہے اس کو ہم پاس میں بہن سکتے ہیں وہ شخص جو پچھلے سال وہ شخص جو پچھلے سال ہمارے گھر آیا تھا وہ میرے اببہ کا دوست ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچھلے سال اس کو مٹا دیتے ہیں پچھلے سال ہمارے گھر آیا تھا شخص میرے اببہ کا دوست ہے پچھلے سال کیا جی کھونن کھونن اچینی کھیتا اچینی کھیتا پچھلے سال گھر آیا تھا اچینی کھیتا ہیتو یہ کرو کی کھان جی کرو سے بن گا کھیتا کھونن اچینی کھیتا ہیتو وا چی چی نو تو مو دا چی دیس ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور سبجیکت بناتے نائیتے ایرونوہ نائیتے ایرونوہ نائیتے ایرونوہ وطشی نو کو دمو جانائی دیسیو یو لگا دیں یو ایسے ایک بولنے کا طریقہ ہے یو نائیتے ایرونوہ وطشی نو کو دمو جانائی دیسیو جو رو رہا ہے رو رہا جو ہے وہ میرا بچہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو رو رہا ہے کی میننگ میں آگے نووہ جو ہے جو رو رہا ہے میرا بچہ نہیں ہے ٹھیک ہے شنبونو یابتتانوہ وطشی جانائی دیسیو شنبونو یابتتانوہ وطشی جانائی دیسیو یابرو پھار دینا یابرو سوارو پیٹن کا ورب ہے تو یابتتہ ہو جائے گا شنبونو یابتتانوہ وطشی جانائی دیسیو اخبار جو پھڑا ہے وہ وہ می نہیں ہوں یابتتانوہ شنبون جو پھڑا ہے اخبار جو پھڑا ہے وہ می نہیں ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبجیک جو ہے وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے اور نو اور وا ساتھ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اگزامپلز ہیں جو جملے N5 میں ریڈنگ میں آئیں گے اور آپ اس میں کنفیوز ہوں گے تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے وا سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ سبجیکٹ ہے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیں ویڈیوز میری دیکھتے رہے ہیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ضرور سمپر کریں کانٹریکٹ کریں رابطہ کریں وارس ایپ کا نمبر میرا مینچن ہے اور اس پہ بھی آپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں وارس ایپ پہ بھی وائس میسیج چھوڑ سکتے ہیں میں عام طور پر فوراں آپ کو کال بیک کرتا ہوں یا ریسپانڈ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دھنیواد